نبی علیہ السلام دی ذات تیبات اللہ محدود درود و سلام دے نظران اعتباد آل نبی اولاد علیہ حضور کی بلافیر سید آل احمد شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ اور فخر اعلی سنت عزت معاب عدرت علامہ پروفیسر محمد عرشد عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت علامہ صاحب زیادہ پیر حافظ محمد بخش قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ برادرم بھائی محمد رزوان گوندل صاحب جناب عمران قادری صاحب اور بزمِ انوارِ محمدی دے تمام ساتھی کارپنان جنادی دعوت تے ایک خوبصورت محفل صاحبانِ رحمت منعقد ہے میرے تو قبل بہت خوبصورت حاضری سناخانِ رسول عزت معاب جناب کاری شاہد شاہد محمود صاحب قادری اُنا اپنی حاضری پیش کی تھی اور فخرِ نقابت کہ میں کہہ سکتا ہاں کہ ساڑی خطابت اسوے لے ابتدا سی جدو اللہ پاک نے الہاج افتخارِ مدرزوی صاحب نو او شہردیاں بلندیاں تا فرمائیاں او دو بھی ساڑی نال اِم محبت فرمانے صد تے ہونوی جتھیں جائیے ایسا نام ہی پہنچیے تے ساڑی تحریک دا پیغام ہر جگہ دوتے پہنچا جائے اللہ دی قسم ہونہ کے نال زیادہ کر رہے ہیں اللہ پاک تانو جتھیں جتھیں جان اس لئے کہ تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد ایس گلدی قسم اٹھا کے کہنا ہون جادہ پیارے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد میں ایک گل جاننا کھانا کھا رہے تھا علامہ عرشل عثمانی صاحب نے میں عرض کر رہے تھا کہ میرے تو اچھے خطیب سریلے خطیب پڑے لکھے خطیب بیلے بیٹھے نے آج اگرے میری عزت ہے رات دو وجہ بھی اے نوجوان بچے ساڑے میرے جیسے ایک نکمن و سڑن واسطے بیٹھے نے یہ سب صدقہ رسول اللہ دے کریم آقا دے نارے آن دی برکتے ورنہ سانو کون پوچھتے ہیں اکدی فاروق الہسنو ذہنشنی وہ ہم گمانانا چاہیدہ کہ میری خطابت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ جنے واسطے دنیا آگئی ہے میرے نالنو سونے سریلے قد بوتالے پیسے آلے خاندانی وجاہت آلے بڑے بڑے جناب شخصیات یقین منو ڈائریاں ویلیاں پہیاں نے آج اگر سانو دن رات مصروفیت ہے صدقہ نبی علیہ السلام نے نموست پہرے دیندہ ہے اسا حق تے ادا نہیں کرسکے واللہ نہیں ادا کرسکے کار بھی نہیں سکتے اسا میرے برگے کروڑا ہو اور اس جگہ تو قربان ہو جان جس جگہ تے میرے سونے آقا دے معزن حضرت بلال دی ڈاچی لنگی اسا پھر بھی اپنیاں جاننا دے کے بھی انہاں تا مول نہیں دے سکتے اسی یہاں کیے کہ جناب اسا حق ادا کی تے واللہ ایسا نہیں کی لیکن یہ ہے کہ جنہے لوگ حضور دی زد پہرے دار ہوں انہاں جا کے بے جان دے ہیں اسے بیٹھن دی برکت ہے کہ اللہ نے اتنا وقار عطا فرمائے حضرت عنوی یہی پیغام دینا ہے شبہ میراج ہے آج کریم آقا دے میراج دا تذکرہ ہو رہے ہیں میں اس گلتے حیران ہونا قوم میراج سن دی رہی ملاد سن دی رہی قوم عرص ساتے دسویں چلیس میں سنیں لیکن نہ مراج دا مقصد سمجھ آیا نہ ملاد دا مقصد سمجھ آیا بس وقتی طور تے مولوی بھی خوش ہو گئے آقاوم بھی خوش ہو گئی نعرے لگ گئے تساں اپنے گھر اسی اپنے گھر ایک لمحے واسطے ہے جان تو پہلے کیونکہ تقریر تے میں یہ کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیان تقریریں چھوٹ جائے تو جملہ میرا دھورا نہ رہ جائے میں انہوں اتنی گل کرا کہ انہوں واسطے تے تساں ڈانگاں بھی کھا دیا تے گولیاں بھی کھا دیا تے کرونا روپیہ بھی لائے جیڑے ووٹاں تے ترہ مہینے تے یاد کر دینے تے بعد دے اندر پانچ سال اسمبلی اچھی یاد نہیں کر دے انہوں تے تساں بہت یاد کر دے ہو اس آقا دی عزت واسطے کیوں نہیں نکل دے جنہیں تو انہوں دنیا تے آندے ہم یاد فرمایا دنیا تو پردہ فرما دے ہو یاد فرمایاں اوہ دوباری آئے تے پھر قوم ساری انگلہ یاد آنی ہے اوہ حضرت جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ شاپ پہ جانا تھا کام پہ جانا تھا ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا ہزی بس تنوئی سمجھانا آیا بچے اوہ اتنا پیار رسول اللہ نے ضرور کرو کہ کم از کم قبر تے حشر تے اندر تو انہوں کھڑے ہونے شرمندگی نہ ہو قرآن پڑھئے سبحان اللہ کو اللہ دے کلام دے چم تلفاز تاڑے سامنے پیش کریے تے پھر اس تو بعد گلنوں اختتام والے پاس سے لے کے جائیے اچھی بھولو سبحان اللہ